بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ہم کسی بھی یو فون کے نمبر کی کال ہیسری کیسے چیک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آنا ہے گوگل میں آنے کے بعد ادھر آپ نے لکھنا ہے یو فون سیلف کیر تو میں ادھر یو فون سیلف کیر لکھتا ہوں تو یو فون سیلف کیر لکھنے کے بعد ادھر پھر انٹر کرنا ہے تو میں ادھر انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے والی جو لنک ہے وہ اپن کرنی ہے یو فون لاغ ان والی تو میں ادھر کلک کرتا ہوں تو ادھر کلک کرنے کے بعد تو ایسا کچھ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو اگر آپ ریشر ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ ریشر نہیں ہوں گے تو آپ کو ادھر نارڈ ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر نارڈ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے ادھر کلک کرنے کے بعد تو یہ ہمیں ایک اور فارم کی طرف لے جائے گا اس فارم کو فل کرنا ہے تو ادھر سب کچھ لکھنا ہے فول نیم جو سین ایسی کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے بعد موبائل نمبر اور یوزر نیم جو کچھ آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر لکھ سکتے ہیں چونکہ میں نے اپنا آکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں دوبارہ اس پیج کے اوپر واپس جاتا ہوں اور ادھر سے میں ادھر دو آپشانہ ایک ہے انڈیویجوال اور فول ایزز میں ادھر انڈیویجوال میں اپنا موبائل نمبر لکھتا ہوں تو نیچہیدہ سین ایسی لکھتا ہوں تو جیسی میں ادھر لکھتا ہوں تو اس کے پاس جو فون ویریفیکیشن کے لئے ایک پین بھیجے گا تو جیسے وہ پین مجھے محصول ہوتا ہے تو میں ادھر لکھتا ہوں تو مجھے جو فون کے جانب سے پین محصول ہو گیا ہے میں ادھر لکھتا ہوں اور اسے سب میٹ کروں گا ویریفیکیشن کوڈ کو سب میٹ کرنے کے بعد یہ کچھ پراسس ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ انہیں ادھر لکھتا ہوں اس کے بعد کال ہسٹری کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ویب سیٹ تھوڑا آگے چلے گی تو اس کے بعد آپ کال ہسٹری ویل جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو ادھر آپ کو سلیکٹ ڈیٹ مطلب ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے ابھی کون سی تاریخ سے لے کر کون سی تاریخ تک آپ کو ڈیٹا چاہیے چونکہ میں اسے میں استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے یہ کوئی اس کے ہسٹری نہیں ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ادھر میں کوئی اسی ایک ڈیٹ لکھتا ہوں ایک چار مطلب میں اسی مارچ کی ہسٹری چیک کرتا ہوں ایک چار ٹوینٹی ٹوینٹی مطلب ایک مارچ سے لے کر اور ادھر انڈ ڈیٹ میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ بھی کس تاریخ تک آپ کو چاہیے ڈیٹا چوبیس مطلب میں آج کی تاریخ ادھر لکھتا ہوں چوبیس چار دو آزار بیس تو ادھر میں نے اس کو زیرو بن کرتا ہوں مطلب ایک تاریخ سے زیرو بن تو اس کے بعد میں ادھر زیرو بن لکھنے کے بعد میں ادھر سابمنٹ کرتا ہوں تو میں نے کوئی کال نہیں کی تھی کیونکہ میرا یہ نمبر بند رہتا ہے اس لئے ادھر کوئی ہسٹری نہیں ہے تو ادھر ہم اپنی ٹرانزکشن بھی چیک کر سکتے ہیں ٹرانزکشن ڈیٹیل میں جائیں گے ادھر ہم ٹرانزکشن کی معلومات لے سکتے ہیں کہ کب ہمارے پاس کتنا بیلنس تھا اور کب ہم نے بیلنس للوایا تھا تو جیسے ہی ادھر کلک کریں گے اس کے بعد ایسی کچھ انفرمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں جساری معلومات آگئی ہے کہ کس تاریخ کو میں نے کتنا بیلنس لوڈ کر آیا تھا اور کہاں پہ وہ بیلنس خارچ ہوا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تھانکیو